اسلام علیکم میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اسلامباد میں پاکستان ترکی انصاف کے کارکنان باہر نکلے ہیں یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ اسلامباد کے مناظر ہیں یہ ہواتین موجود ہیں اب میں آپ کو کچھ اور مناظر دکھاتا ہوں آپ اگر وہ پیچھے دیکھیں پولیس کی ایک باری نفری پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور یہ کارکنان ہے جو آگے آگے جا رہے ہیں یہ اس ٹائم اسلامباد کے مناظر ہیں اسلامباد میں ہوا تین نکلی ہیں اور آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پیچھے پولیس کی باری نفری ہے جو چلتے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہی ہے یہ اس ٹائم اسلامباد کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامباد کے مناظر طریقہ انصاف کے کرکنان یہ آگے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے پولیس کی باری نفری موجود ہے اس ٹائم آج اسلامباد میں احتجاج آ رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ایک کرکنان پاکستان طریقہ انصاف کی ہواتین نوجوان بریسٹر گوھر یہاں پہنچے ہیں عمر یو پہنچے ہیں اور آج یہاں عمران حان کی رہائی کے لیے دیلی نکالی جا رہی ہے جس طرح آپ کو میں نے پیچھے دکھایا پیچھے آپ کو پولیس کی نفری نظر آ رہی ہوگی اور آگے آپ کو یہ کرکنان ایک بڑی اتداد میں ہواتین موجود ہیں اس کے علاوہ نوجوان موجود ہیں نظر آ رہے ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کے پرچم ہاتھوں میں ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائم اسلامباد کے اسلامباد میں کرکنان باہر نکلے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر یہ مناظر ہیں اس ٹائم اسلامباد کے اسلامباد میں کرکنان کی ایک بڑی اتداد نکلی ہوئی ہے اور عمران حان کی رہائی کے لیے احتجاج جاری ہے اخترام معلوم ہے کل پاکستان طریقہ انصاف کا یوم تحسیز تھا آج ہم نے اساملی کے فلور پہ بھی اٹھایا ہے کہ کل ہمارے فنکشن سے سوپے بھی اٹھائے گئے سپیکر بھی اٹھائے گئے کھیک بھی اٹھایا گیا ہمیں وینیو بھی چینج کرنا پڑا باوجود اس کے کہ وہ ایک پیسپول اور انڈور ارینجمنٹ تھا ہمارا ہم نے اس ایون کا پہلے سے اعلان کیا تھا ہم نے کہا تھا جمعے کے بعد فورم انڈریلی نکالیں گے پاکستان کے جنڈے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے جنڈے ہوں گے ہماری ریلی جائے گی واک کر کے جائیں گے پاکستان زندہ آباد پی ٹی آئی زندہ آباد کے لارے ہم لگائیں گے ہم احتجاج کرنا چاہتے یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے ہم یہ احتجاج کرنا چاہتے کہ آئین کا تقاضہ جمہوریت کیلئے یہی ہے کہ جو ووٹ کاؤنٹ کرے گا جس کے لئے وہ چاہے ووٹ ڈالے گا جمہوریت یہی ہے کہ آپ اس میں ووٹ کا استعمال کرے اور اپنے نمائندوں کا انتخاب کرے جو ووٹ جس کے لئے ڈالا ہو ہر ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے ہر ووٹ کے ایک میلی ہوئے اس مرتبہ ایک الیکشن کیپی میں ہوا اور ایک الیکشن آپ لوگوں نے دیکھا پنجاب میں ہوا ہر جگہ پنجاب میں داندلی ہوئی پاکستان تحریک انصاب کو ہروایا گیا وہاں بک سے بروائے گئے لیکن دوسری طرف آپ نے کیپی کے میں دیکھا کیپی کے کی محکومت پاکستان تحریک انصاب کی ہے ہم نے کسی کو ووٹ سے نہیں روکا کسی کو کمپین سے کسی نے نہیں روکا کوئی داندلی نہیں کروائی گئی آج انشاءاللہ ہماری پرامن ریلی ہے اور انشاءاللہ ہم یہاں سے آغاز کریں گے وہاں جا کے احتمام کریں احتمام کریں گے اور انشاءاللہ یہ واق ہمارا ہوگا ہم سارے انتظامیہ کو کہہ رہے ہیں جتنا ظلم آپ لوگوں نے کرنا تھا بچوں پہ عورتوں پہ لیڈرشپ پہ لیکن یہ لوگ روکے نہیں آج بھی جو ہے جیسا بھی ہے ہم کریں گے برہم ریلی ضرور اپنا نکالیں گے یہ ہمارا آئینی حق ہے جناب بیرس گوھر خاند صاحب نے فرمایا ہے آج ہم لوگ یہاں پر پرامن ریلی نکالنے کے لیے کٹھے ہوئے پورے پاکستان میں پارٹی کی انسٹرکشنز تھی ایک پتہ بھی نہیں ہلے گا پرامن ریلیز ہوں گی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا پرامن ریلیز ہوں گی ستم زریفی یہ ہے کہ آج یہاں پہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسیمبلی میں چیز قویب آمیر ڈوگر صاحب کینڈیڈیٹ قومی اسیمبلی بخاری صاحب آمیر صاحب کینڈیڈیٹ قومی اسیمبلی اسلام آباد شویب شاہین صاحب یہاں کے قومی اسیمبلی کے ممبر اور یہ ہمارے اصلی قوم سنٹالیس کے جیتے ہوئے ایمنیز ہیں اور یہاں پہ میں بیسیت اپوزیشن لیڈر یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں پہ دیکھنے پولیس کی نفری ہے چاروں طرف انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے پریزن وین دروازے کھول کے کھڑے ہیں جس طرح کہ ہم لوگ کوئی مقبوضہ کشمیر میں ہے میں کنڈیم کرتا ہوں اور میں یہاں پہ فلورتہ ہاؤس پہ آج دو تین گھنٹے پہلے جو سو کالڈ انٹیریل منسٹر ہے موسن نکوی اس کو میں نے وہاں پہ بات کی کہ یہ جو موسن نکوی چیف منسٹر تھا ان لیگل پنجاب کا اور اس نے جو ظلم ستم کیا اور اس کا وہ ٹاوٹ دکٹر رسپان آئی جی پنجاب جو آج پنجاب میں بھی ظلم و ستم کر رہے یہ وہی بھاول نگر کا انسیڈنٹ نہ بھولیں جب وہاں پہ دو اداروں کا جھگڑا ہوا تو پنجاب پولیس کو ڈڈو پرنٹ کرائی گئی تو یہ وہی ٹاوٹ ڈاکٹر عثمان تھا جس نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی پولیس فورس کا وہاں پہ کس نے دفاع کیا تو تحریک انصاف کے لوگوں نے آئین اور قانون کی بالا دستی کے بات کی آج ہم لوگ یہ ریلیہ نکال رہے ہیں یہ اپنے عظیم قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے نکال رہے ہیں یہ ریلی نکال رہے ہیں اپنی خاتون اول بوشرا بی بی کے صحتیابی کے لیے اور ان کی ریلیز کے لیے نکال رہے ہیں آج ریلی نکال رہے ہیں اپنے وائس چیئرمن مبدون شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے نکال رہے ہیں ہم لوگ ریلی نکال رہے ہیں چودری پرویز الائی صاحب کے لیے ہم لوگ ریلی نکال رہے ہیں اپنی خواتین پابند سلاسل خواتین کے لیے ہم لوگ ریلی نکال رہے ہیں اپنے مردوں کے لیے جو پابند سلاسل ہیں ہم لوگ ریلی نکال رہے ہیں تو اپنے سو تقریباً ملٹی کوٹس کے ہمارے پابند سلاسل ساتھی ہیں ان کے لیے نکال رہے ہیں ہم لوگ ریلی نکال رہے ہیں ان چوروں کو خلاف جو آج فارم سنتالیس کی بساکیوں پہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں جو آٹھ پروری نہیں نو پروری پہ فارم سنتالیس پڑا آج ہم لوگ ریلی نکال رہے ہیں تو اکیس اپریل کا جو جالی الیکشن نے کنڈکٹ کیا بائی الیکشنز کنڈکٹ کیے اس کے خلاف نکال رہے ہیں میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کہ پولیس فورس ہمیں کسنا رکھتی ہے سب سے پہلے کوئی اریسٹ ہوا تو وہ مریوب ہوگا میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کسنا وہ کرتے ہیں سب سے پہلے خود میں جاؤں گا جی اور یہ بلکل غلط کر رہی ہے پولیس اس طرح مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہوتا جو آج کال یہ دیکٹیٹرشپ میں یہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان میں ہم لوگ سب آل شریف کے اس حکومت کو کنڈم کرتے ہیں شبائی حکومت کو انجاب کی کنڈم کرتے ہیں ہم لوگ ایک فرمن پارٹی ہیں اور ہم لوگ فرمن طریقے سے احتجاج جو آج کامی اساملی بھی میں نے آئین پڑک سنایا پون بچائے گا پاکستان ایران خان ایران خان بچائے گا پاکستان ایران خان ایران خان درے جانیزار بشمار بشمار درے جانیزار بشمار بشمار پاکستان کتا سکیاء یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں عمر یوب بھائی ریسٹر گور یہاں مہنچے ہیں یہاں تریکن صاحب کے کرکنان پہنچے ہیں پولیس کی باری نفری بھی یہاں موجود ہے بشمار بشمار انگیرتی ہوئیی دیواروں کو ایک دکاور دو اس کراگ کے خبشاں پچائے گا پاکستان بڑک سانگیزار جان پچائے گا پاکستان جان پچائے گا پاکستان 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 بیٹی رائن بیٹی رائن بیٹی رائن بے شمار بے شمار رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو یہ مناظر آپ رکھ سکتے ہیں بیڈیشٹر گوھر عامر مغل تمام پاکستان طریقہ انصاف کے سینر رحمہ یہاں پہنچے ہیں یہ مناظر ہیں یہاں کے اسلامباد سیکریٹ کے آپ دیکھ سکتے ہیں طریقہ انصاف کے کارکنان ایک بڑی تعداد میں یہاں پہنچ چکے ہیں